کہ آپ سی ایف کی اگر پک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کا منیفول سب سے پہلے جو کہ آپ کو صاف کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد ای جی آر سسٹم یہ آپ کو کلین کرنا پڑے گا ایر فیلٹر ہے اس کو صاف کرنا ہے اپنے ایر فیلٹر بوکس کو آپ نے صاف کرنا ہے جب ہم ایر فیلٹر کو صاف نہیں کرتے تو کچھرا گاڑی کے انجن کے اندر جاتا ہے جو کہ وال کو لیکیج کرتا ہے گاڑی کی پک حراب ہوتی ہے سٹرائنگ حراب ہوتی ہے زیادہ تر سی ایف کے اندر تھرٹل باڈی اور یہ مینیفول سینسر جو کہ کافی زیادہ مائنے رکھتے ہیں یہ چیزیں صاف کرنا لازمی ہوتی ہیں اس گاڑی کے زیادہ تر جو آر پی میں اپنے اونا بڑا زیادہ اپنے اونا ہوتے ہیں تو اس گاڑی کی تھرٹل کا زیادہ تر پرابلم نکل یہ گاڑی سی ایف ہمارے پاس لاہور سے آتی ہے بھائی لے کے آئے ہیں ان کی گاڑی کی جنرل ٹیوننگ تھی ان کی گاڑی کی مینیفول کافی زیادہ گندہ تھا جو کہ یہ آل شریف آٹو پہ آئے لاہور سے تو ان کی گاڑی کی جنرل ٹیوننگ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کی گاڑی اگر سی ایف ہے تو سی ایف کا بہت زیادہ مینیفول بلوک نکلتا ہے کیونکہ یہ پیچھے کی سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے اور کچھ مارڈل ہے پرانہ پرانے مارڈلوں میں یہ زیادہ تر جو ہے نا مینیفول کا پرابلم آتا ہے بلوک نکلتا ہے تو زیادہ تر کسٹمیر کا یہی کہنا ہوتا ہے سی ایف کے اندر کے ہماری گاڑی کی پک نہیں ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ آپ سی ایف کی اگر پک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کا مینیفول سب سے پہلے جو کہ آپ کو صاف کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد ای جی آر سسٹم یہ آپ کو کلین کرنا پڑے گا پلاگ اور کوائلیں یہ آپ کو اکے کرنی پڑیں گی جیسا کہ اس گاڑی کو جینمن اریجنل کوائلیں لگی ہیں بہت ہی ماشیل اچھی کوائلیں لگی ہیں آپ نے بھی اس طرح کی کوائلیں لگانی ہیں چائنہ کی کوائلوں سے آپ نے گریز کرنا ہے یہ بہی ہود کار ایسی کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ آرشیو آٹو پہ آئیں ہیں اپنی گاڑی لے کے آپ کی گاڑی کی اندر زیادہ تر جو پرابلم بننے کی مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے گاڑیوں کے ائر فلٹر ٹائم پہ چینج نہیں ہوتے جو کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اپنی گاڑی کا انجن آئل چینج کر لی ہے تو ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں نہیں یہ کام یہ چیز بالکل غلط ہے آپ اپنی گاڑی کا سب سے پہلے جو ائر فلٹر ہے اس کو ساف کرنا ہے اپنے ائر فلٹر بوکس کو آپ نے ساف کرنا ہے جب ہم ائر فلٹر کو ساف نہیں کرتے تو کچھرا گاڑی کے انجن کے اندر جاتا ہے جو کہ وال کو لیکیج کرتا ہے گاڑی کی پک حراب ہوتی ہے سٹرٹنگ حراب ہوتی ہے گاڑی کی ایوری حراب ہوتی ہے پلگ بلینگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سینسر گندے ہو جاتے ہیں سینسر بھی گندے تاب ہوتے ہیں جب آپ اپنی گاڑی کا انجن آئل وقت پر چینج نہیں کرتے جب آپ اپنی گاڑی کا ائر فلٹر وقت پر چینج نہیں کرتے انجین آئل چینج کرنے کے ساتھ آئل فلٹر ائر فلٹر اس کے علاوہ اس ہی فلٹر جتنے بھی گاڑی کے فلٹر ہوتے ہیں جیسا کہ فیول فلٹر کٹلیٹک انورٹر ای جی آر سسٹم یہ ساری چیزیں آپ نے کلین لازمی کروانی ہیں آپ نے اپنی گاڑی کے جو ہوتے ہیں انجیکٹر وہ لازمی کلین کروانے ہیں پلاگ لازمی کلین کروانے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی کے مائلج اور پی کچھے ہو جاتی ہے بای لاہور سے آئے ہیں سر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی آپ کی گاڑی کے کام جیسا ہو رہا ہے آپ آل شریف آٹا پہ آئے ہیں اور کس جگہ سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا مکمل ڈیٹیٹ ان سے پوچھتے ہیں جی لاہور سے آئے ہوں میں واجد میرا نام ہے میری گاڑی کا کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے انہوں نے سارا سمان کھول گیا اپلاگ وغیرہ انجیکٹر جول فیلٹر تھروٹل باڈی اس کی ٹوٹل جو ہے وہ جنرل یہ کار رہے ہیں تو تسلیم بخش کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے آپ پی آل شریف آٹا پہ آئے ہیں تو آپ کی گاڑی کے کام انشاءاللہ اسی طرح اکے کیا جائے گا یہ گاڑی کی تھروٹل ہے زیادہ تر سی ایف کے اندر تھروٹل باڈی اور یہ مینیفل سینسر جو کہ کافی زیادہ مائنے رکھتے ہیں یہ چیزیں صاف کرنا لازمی ہوتی ہیں اس گاڑی کے زیادہ تر جو آرپیوں میں اپڈون ہونا بڑا زیادہ اپڈون ہوتے ہیں تو اس گاڑی کی تھروٹل کا زیادہ تر پرابلم نکلتا ہے یہ آئی ایسی وال لگا ہے کولینٹ استعمال نہ کرنے ایک وجہ سے اس کے اندر رسٹ آتا ہے زنگ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ حراب ہو جاتے ہیں پائپ اور گاڑی کا انجین جلدی حراب ہو جاتا ہے اپنی گاڑی کے اندر کولینٹ استعمال کریں اچھا انجین آئل استعمال کریں اپنی گاڑی کو محفوظ کرنے کے لیے گاڑی کا انجین آئل وقت پر چینج کریں ائر فلٹر وقت پر چینج کریں گاڑیوں کے فیول پپ خراب ہونے کی جو اہم وجہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کم از کم چار اسے اگر آپ کی گاڑی کا فیول تینک ہے تو آپ نے ایک حصہ اس میں لازمی رکھتا ہے مطلب کورٹر آپ لازمی اس میں اس کے اندر رکھیں گے مطلب کے ہاف سے تھوڑا سا کم ہو بلکل آپ نے لائٹ شو نہیں ہونے یعنی میٹر کے اندر اگر آپ میٹر کی لائٹ شو پٹرول کی لائٹ آپ میٹر کے اندر شو ہونے دیتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا فیول پمپ جلدی خراب ہو جائے گا اور اپنی گاڑی کے اندر اگر آپ کی گاڑی کا فیول پمپ خراب ہو گیا